السلام علیکم مرمی بہن کی فرنڈ آ رہی ہے گھر پہ دعوت ہے اس کو اور ہم اس کے لئے کھانا بنانا ملے اور اس کے لئے شاپنگ کرنے آج ابھی میں جاؤں گی بہار اور یہ میں اپنے بیٹے کو عیسیٰ کو سلا رہی ہوں تو چلیے چلتے ہیں آج زیادہ در شاپ بند تھی کیونکہ آج پانک خولیڈے تھا آئیسٹر منڈے کا تو یہ کچھ ہماری لوکل ایزین چاپ سے ہے جو کھلی ہوئی تھی اور ہم ادھر سے ہی یوزیلی سب کچھ لیتے ہیں ابھی مینگوز بھی آنا شروع ہو گئے یہ کسری مینگوز ہے آلپونسو نہیں ہے آلپونسو ابھی تک آئے نہیں ہے تو ہم ہی زیادہ نہیں کھاتے کسری اور یہ کوکونٹس وغیرہ بلکل سب مل جاتا ہے ہم ہم کو یوکے میں اور یہ سب بھاجی درکاری ہے سو سب ترہ کی بھاجی ہم کو ادھر مل جاتی ہے سوائیس یوکین سی ایک کری لیوز وغیرہ بھی سب ملتا ہے ہم کو اور یہ جیک فروٹ آیا ہے جو کچھ رہتا ہے وہ ہی ہے یہ دھنیا ملت لیوز اور یہ سب لوکل پوڈ آئٹم سے انڈین یہ بسکیٹس کھڑے وغیرہ اور یہ نوڈلز ناگی کے وغیرہ سب مل جاتے ہیں اور اسے ایوری سے سناکس وغیرہ سب ہے سو ابھی میں آئی ہوں مطن شاپ میں سو ادھر سے مجھے لینا تھا چکن اور ایک نیک مطن کا سو میں ابھی وہ ہی لے رہی ہوں آپ دیکھتے رہیے سو مجھے پہلے والے شاپ میں مطن کا نیک نہیں ملا تو اس لئے میں ابھی دوسری شاپ میں آئی ہوں تو وہ ادھر مل گیا تھا مجھے اور یہ بھی اتنے سارے ورائیٹیز ہیں سب مطن کے اور ابھی مطن کٹ کر کے دے رہے ہم کو تو میں ابھی آ گئی تھی گھر پہ اور یہ میں ابھی فالودہ کی پروپریشن کر رہی ہوں یہ پیکٹ کا فالودہ ہے تو میں نے وہ ہی بول کر کے اس کے انسٹرکشنز فالود کر کے وہ بنا رہی ہیں اور یہ دیکھو آمنا کتنی مستی کر رہی ہے ابھی اس کو ہر جگہ چڑھنا ہوتا ہے بھی یہ ٹیبل کی اوپر بھی چڑھتی ہے تو ہم کو سب کچھ لٹرلی اٹھا کے رکھنا پڑتا ہے اب ہم بنانے جا رہے ہیں میٹ پولا اس کے لئے ہم نے لیا ہے تین ڈالچن دس سے بارہ لونگ ایک ٹیبل سپون کالے مرچ چھے سے ساتھ الائچی دو سے تین تیج پتہ اور ایک ٹیبل سپون جیرہ اب ہم نے ایک پتیلے میں پانی لیا ہے تین لٹر ہے اور اس میں ہم نے زیرہ ڈالائیں اور باقی سہارے کارا مسائلے ہوں ہم دھولیں گے ابھی کیونکہ اس میں مہل رہتا ہے تو ہم دھوکی یوز کرتے ہیں یہ سب تو یہ بھی ہم سب اب اس میں ڈالیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو بڑے ہائٹ اونینز چھوپ کے ہوئے اب اس جائے گا اس میں مطن ہمارا مطن ایک کلو تھا تھوڑا سا زیادہ تھا ایک کلو سے اب ڈالیں گے اس میں ہاپ اے ٹیبل سپون ہلدی پاوڈر ہاپ ٹیبل سپون گرم مسائلہ اور ون ٹیبل سپون نمک ہمیں ابھی پھلاو پتے نکال رہے ڈی پریج سے اب یہ بھی ہم کو اس میں ڈالنی ہے اب اس کو ڈھککے ہم کو اچھے سے بکا لینا ہے ایک گھنٹے کے لئے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی ابھی ملتا ہے ایک گھنٹے بعد تو گائز ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ مطن ہمارا یہ اچھلی لیم ہے لیم کا نیک تھا تو یہ ہو چکا ہے اب اس میں ہم گھی ڈالیں گے تو یہ ایک دو بڑے چمچ گھیک ہے اور تھوڑا سا زافران بھی ڈالیں گے اس میں اب جائیں گے اس میں باسمتی چاول اور یہ چاول ہم نے آدھے گھنٹوں سے بھوک ہو کے رکھی تھے تو اس سب کو ہم اچھی طرح سے نکس کر لیں گے ابھی ممی نے اور اس میں نمک ایٹ کر لیا ہے ابھی اور یہ کچھ کاجو ہے جو ہم اس میں ڈال رہے ہیں اب ممی نے اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیا ہے تاکہ چاول اچھی طرح سے پک سکے اب ہم نے اس میں تھوڑا سا اورنج پوٹ کلر مکس کر دیا ہے یہ بلکل آپشنل ہے آپ کو نئی چاہیے تو نئی ڈالو یہ ابھی چاول ابھی بول ہو گئے اور اس کو ہم ایسے ہی دم پہ رکھیں گے تھوڑا سا پانی رکھیں گے اس میں اب ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کسالنگ جو کہ ہم کو اس میٹ پولا کے ساتھ کھانا ہے اور ہم نے اس کے لئے لیے ہیں یہ سب دو ڈالچینی ہیں چھے ساتھ لاؤنگ ہیں کالی مرچی ہے آتھا ٹیبل سپون تین سے چار تیز پتے ہیں اور چار پانچے لائچیں اب فرسٹ افول ہم اس میں آئل ڈالیں گے اب ڈالیں گے اس میں دو بڑے ہائٹ چوپٹ آنینز اور یہ دو سے تین پولاؤ پتی اب ڈالیں گے ہم سب آپ نے کھارے گرم مسالیں چوکہ ہم نے اچھے سے دھولی ہے پھر سے اب چاہے گا اس میں ایک ٹیبل سپون نمک موسیقی موسیقی اور اس کو دیکھو یہاں بدکی داری کھیل رہی ہے موسیقی ملتونی 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 ہی ارنیر ہنے برادے لبنی دانی اور باقی ہم جانتوں جب جانتوں پیسٹوں کا آدھا تن ہم نے اس میں ڈالے اب ڈالیں گے ہم اس میں 3 ڈی بل سپونز جنجر گالک پیسٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے آتا ٹی بل سپون ہلدی اور ایک ٹی بل سپون مرچ پاوڈر جو کہ ہمارے گھر کی بنائی ہوئی ہے اور پھر اس میں جائے گا ایک ٹی بل سپون سٹور کی مرچ پاوڈر جو ہم دکان پہ سے لے کے آتے ہیں اور ایک ٹی بل سپون گرم مسالہ پاوڈر یہ بھی ہماری گھر کی بنائی ہوئی ہے اور ابھی آدھا ٹی بل سپون زیرا پاوڈر اور ایک ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر یہ سب اچھے طرح سے مکس کر لے اب ہم ڈالیں گے دو ٹی بل سپون بھر کے دہی اسے مکس کر لے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر لیں گے یہ مکس کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا کوتم مرچ پاوڈر اب ہم ڈالیں گے اس میں ہمارا چکن ہم نے ابھی تک ادھا رہی ہے دلد ہے جو آپ پا بل پپا اس پر اپ دل پ پ پا بول بول پپا گول گول کہ دے پڑھتا ہے شکریہ ہے آپ اس ہوتا 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 تیکھل دی ہوتا ہوتا اوٹر یہ پرشل اوٹر خلتی اوٹر جمپ کر ون ٹو تری ون ٹو تری ون ٹو تری نائن نو یہاں ٹائٹ ایسا کو لکھے پیٹھے یہ یہ مشی ہے یہ 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 تیس یہ تیس تو یہ 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 ان کو بہت لگا ہے اب اس میں ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے اور پوٹیٹیوز ڈال دیں گے اب ہم کو اس میں پانچ چھے کری لیوز ڈالنی ہے دو تین میرچ ڈالنی ہے بس ابھی اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ڈھک کے بچی پیٹیوز ڈالنی ہے مال اللے؟ مال بارا؟ نکو نکو مالا تو 가 کسا گاتے ایسا کھا ممم کھا آپ پل کھا ہے آپ پل کھا ہے کھا 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 کھای آئی تو مجھے پول ایتایس مشہ ایتایس ایتایس تو اور یہاں پہ عامنا عیسا کو اپل کھلا رہی تھی وہ اس کو سب کچھ کھلا دی رہتی ہے یہ اس کے ہاتھ میں دہری تھی ابھی اب ممی کچھ مبر بنا رہی ہے دہی کا پلاؤ کے ساتھ کھانے کے لئے بائی دو وی گائز یہ پلاؤ کی ریسپی جو تھی یہ میری گران ڈیڈ کی تھی سو موس بھی کھانا جو ممی نے سیکھے وہ ان سے ہی سیکھے تو گھر میں جب سب آئے تھے ہم لندن تو گران ڈیڈ ڈیڈ بناتے تھے کھانا تو یہ سب ان کے ریسپی سے ہوں گے زیادہ تر اور ہم نے اب اس میں ایک ریڈ آنین ڈال دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک کیارٹ اور ہم نے ہمارے کچھ مبر میں چھ میرچیا ڈالی ہے اب آپ نے ہی ساب سے ڈال سکتے ہیں آپ کو تیکھا زیادہ پسن نہیں ہے تو کم ڈالیں اب ہم ڈالیں گے اس میں پانچھے ٹی بل سپونز آف دھائی اب ڈالنا ہے اس میں نمک سوادہ نوسار اور یہ ہمارے ہو گیا کچھ مبر ریڈی اور ہمارے سالن بے ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں ہم کو ڈالنی ہے ہینڈ پول آف کتمبر اور بس ہو گیا ہے ریڈی تیار ہو گیا ہے سب اور یہ ہمارے پلاو بے ریڈی ہو چکا ہے تو چلیے آئیے ابھی کھانے کے لئے بیٹھتا ہے بسم اللہ کرے تو چکا ہے لیا ہمارے پ analysts یہ دکھاتا ہے اب ڈیزرٹ کے لئے میں فالودہ بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے پہلے میں نے روہ سے دالی ہے گلاس میں اب اس میں میں ڈالوں گے کلپیا اسکرین جو ریڈی میٹ ملتے ہیں ادھر دکانوں میں اب ہم ڈالیں گے اس میں ہمارے فالودہ جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا فریج میں تھندہ ہونے کے لئے تو اب ہمارے فالودہ ریڈی ہے اور اس کے ساتھ میں اب یہ بلوگ انڈ کرتی ہوں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ 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 موسیقی